ہمارے پاکستان میں رمزان ٹراسمیشنز چل رہی ہیں بہت اچھی طرح چل رہی ہیں آپ کو پتا ہوگا کتنی واحیاتی اس میں پھلائی جا رہی ہے کس طرح کی اس میں باتیں ہوتی ہیں کیا کیا اس میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ خوبی جانتے ہیں تو ایک مسئلہ چل رہا ہے بڑا بڑی پوسٹ وارل ہو رہی ہے جی نوال سعید کو کسی کرکٹرز نے میسے کہا دی وہ نوال سعید کون ہے جی وہ کوئی ایکٹرس ہے مجھے میں نے وصف نہیں دیکھا تھا لیکن میں نے سوشل میڈیا سے ہی دیکھا تو مجھے باتا چلا اس کے بعد پھر جب یہ چیز تھوڑی چلی تو میں نے سوچا کہ میں پھر اپی اس پر اپنا پوائنٹ آف ویوی شیئر کرتا ہوں تو میں نے پھر وہ کلپ دیکھا اس میں یہ وہ اس نے اجاز جو اجاز اسلام جو اس کا ہوسٹ ہے وہ کہہ رہا تھا کہ کون سے کرکٹرز نے میسیج کیا تو وہ پھر آگے سے وہ ہاس رہی ہے ہلا گو لاہورا جی ہاں جی کرکٹر نے میسیج کی ہے کرکٹرز ہوتے ہیں کرکٹرز اس میں پھر وہ کہتا اچھا جی کیا نام ہے اس کا یہ نام ہے وہ نام ہے کیا وہ سنگل ہے تو آگے سے وہ کہہ رہی ہے جی سنگل ہونا اس کے لیے شرط نہیں یعنی کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور پھر بڑے خوشی خوشی سے ہسی ہسی سے مزاق ہو رہے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے کیا اس کا نام شوہب ملک ہے کیا اس کا نام نصیم شاید تو اس طرح نا تو پھر لوگوں نے اس طرح چلا دی ہوئی ہے جی شوہب ملک کا نام لے کے جی شوہب ملک شوہب ملک ہو گیا طرف کیونکہ اس نے ریسرنل اشادی کی ہے تو اس کا یہ قصور ہے اور ویسے بنتا بھی ہے لوگوں کا ڈسکس کرنا کیونکہ اس نے پہلے ایک وائف کو چھوڑ کے دوسری قصد شاید کی تو یہ جو طلاق والا معاملہ ہوتا ہے یہ بہت برا معاملہ ہوتا ہے اسلام میں سب سے جو یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو ناپسندید عمل ہوتا ہے وہ جی طلاق والا ہوتا ہے تو اس لیے لوگ کافی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور جو میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو جب اس کے سامنے شوہب ملک کا نام لیا گیا تو اس نے اسی طرح تھوڑا سا وہ مسکرا آکے چھوپ ہو گی اس طرح نا جو تھوڑا سا وہ ڈاؤٹفل سا کام ہو گیا تو اس لیے لوگ بڑے سمجھدار ہیں لوگ تھوڑا اس طرح پھر وہ مین بنانا چروع کر دیتے ہیں تو میں نے جو بات کرنی ہے وہ جی کرنی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا میڈیا کس طرف جا رہا ہے کیا کر رہے ہیں ہمارا میڈیا اس طرح کی باتیں اس طرح کی باتوں کو بڑا نارمالائز کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں یہ کام ہوتا ہے اور شادی شدہ لوگوں کے افیر بات چال رہے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نا اس طرح کی ایک نارمل سی چیز ہے آپ نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا یا اوہرال جتنے بھی انفلینسر ہوتے ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا سب ہی کی دیم بات کر رہا ہے چاندے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خاص طور پر شو بیس انڈرسٹریز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جی اس طرح ان کے کئی افیر چال رہے ہوتے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ پھر پبلیکلی دکھا رہے ہوتے ہیں یہ چیز چال رہے ہیں ٹک ٹاک پہ آپ نے دیکھا ہوگا سرعام کام چال رہا ج یہ ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کانٹینٹ بان رہا ہے جی یہ ہمارا کانٹینٹ بان رہا ہے اور پھر جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے پراؤڈلی بتا رہے ہوتے ہیں جی ہماری بیٹی کے اتنے فالور ہو گیا تو اس طرح اتنے فالور ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اب دیکھیں یہ ہماری سائیٹی کے لیے کتنی یہ گلت چیز ہے کہ جس کو اتنا ہائی لیول پر پر موٹ کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک کی ہی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ویڈیوز جو بنا رہے ہوتے ہیں ریگولر بیسیز پر ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں کہ لڑکا لڑکی ہوتے ہیں پھر ان کا افید چل رہا ہوتا ہے پھر ان کے ویلوگز چل رہے ہوتے ہیں آج ہم یہ کر رہے ہیں آج ہم وہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا کام ہو رہا ہوتا ہے جی اس کے بعد پھر شادی علا کام اگر ہو جائے تو ہو جائے ادروائز نہیں تو وہ جی بریک اپ ہو گیا پھر بریک اپ کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں جی ہ کیا ہو گیا وہ الہدہ بنا رہی ہوتی ہے لڑکی لڑکا الہدہ بنا رہا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ کتنا غلط کام ہے ایک تو ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک میں یہ کام سریعام کیا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور پھر اس طرح نارملائز کیا جا رہا ہے تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے جب نقصان ہو رہا ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے جو عام لوگ دیکھتے ہیں یسی ویڈیوز وہ سمجھتے ہیں جی بس ٹھیک ہے یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے ان کے لئے افیر رکھنا کوئی پھر بری بات نہیں ہوتے یا جو شادش ہوتا لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس طرح کی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیوی گھر ہوتی ہے اور باہر اس طرح کے جو افیر وغیرہ چلانا شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح کے لوگوں کو میسجز اگر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑی چیز بڑی غلط چیز ہے اس سے ہماری سوسائیٹی کو نقصان ہے اگر وہ دکھا رہے ہیں اس طرح تو بڑا چیز کا بڑا یہ سوشل میڈیا کا بڑا انفلینس ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں تو ہمارے جو بھائی ہماری بہنیں بیٹیاں بھائی یا جتنے جو لوگ شادش ہوتا مرد حضرات ہیں وہ پھر اس طرح کی طرف اس طرف جانا شروع کر دیں گے اور ابھی تک لوگ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں تو جس کی وجہ سے بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں بہت سارا نقصان ہوتا ہے تو کم از کم ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچے یا کم از کم اس طرح کی چیزوں کو کم پرموٹ کرے یا جو ہمارے جو لوگ ہیں جو رامہ حضرات ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ دسکس کریں تاکہ ان لوگوں کی تھوڑی حوصلہ شک نہیں ہو اور اس چیز سے ہم بچ سکیں یہ میری گپ شپتی ہوپس ہو کہ کچھ نہ کچھ آپ کے پلے کچھ بات پڑی ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے خوپس ہو کہ بچ جائے لیکن ہمارا معاشرہ زیادہ سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں جا رہا ہے آقیب حمید سائننگ آف